وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقِدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّم بِالْخَيِّرِ اس ویڈیو میں آپ لوگ لائٹ لیٹرز یعنی مرقق حروف کے بارے میں سیکھیں گے لیسن کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے پاس بینگ اتجوید سٹوڈنٹ شیشے کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ کو ایک انسٹرکشنز ملی وی ہوتی ہیں تو اس کو آپ اچھے سے مانیٹر شیشے میں ہی کر سکتے ہیں نہیں تو ہمیں بغیر دیکھے اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہم ٹھیک جا رہے ہیں کی نہیں جا رہے ہیں ہمیں لگ یہی راہ ہوتا ہے کہ شاید ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں لیکن آپ کا شیشہ جو ہے جب آپ کی ٹیچر ساتھ نہیں ہوتی ہیں تو سمجھیں کہ وہ آپ کا ٹیچر ہے اور وہی آپ کو جو ہے نا گائیڈ لائن دے گا کہ کیا آپ انسٹرکشنز کو فالو کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں ہر لیسن کے ساتھ تقریباً روزانہ بیس منٹ کی پریکٹس کریں گے تب ہی آپ کو انشاءاللہ اپنی تجوید میں امپروومنٹ نظر آئی گی اب چلتے ہیں مرقق حروف یعنی کہ لائٹ لیٹرز کی طرف مرقق حروف کی فردر ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ تھوڑے سی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں تو اس کو پہلے آپ سمجھ لیں میک اٹ شور یہ سارے پوائنٹس آپ اپنے نوٹس میں اچھی طرح سے منشن کر رہے ہیں سو عربی کے تقریباً 29 یعنی کہ 29 حروف ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں پرمنٹلی ہیوی لیٹرز جو ہر وقت ہی ہیوی رہتے ہیں اور ان کی کل تعداد ہے ساتھ انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جان سکیں گے یہ تین حروف کبھی ہیوی ہوتے ہیں اور کبھی لائٹ ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ تو آپ انشاءاللہ ابھی اسی کورس میں سیکھ لیں گے اور کچھ ہیں جو کہ ایڈوانس لیول کی لرننگ میں سیکھے جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کو پھر آگے ایڈوانس لرننگ میں سکھائیں گے تو ابھی کے لئے جتنا ضروری ہوگا وہ آپ کو اس کورس میں سکھا دیا جائے گا تو ان ساتھ ہیوی لیٹرز اور تین لیٹرز جو کہ کبھی ہیوی ہوتے ہیں اور کبھی لائٹ ہوتے ہیں جو باقی جتنے بھی بچ گئے ہیں وہ سارے کے سارے لائٹ لیٹرز میں ہی کیٹیگرائز ہوتے ہیں اور ان سب کو ہم مرقق حروف کہتے ہیں تو اب آپ کو تھوڑی بہت اس پیج کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس کے کلرز کیوں ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ جو گرین کلر کے حروف ہیں وہ تو سارے کے سارے ہیوی لیٹرز ہیں ٹھیک ہے رو جو ہے وہ کبھی ہیوی ہوتی ہے کبھی لائٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ علیف اللہم کی بھی یہی سیچویشن ہے لیکن اس کو ابھی فی الحال ہم ٹچ نہیں کرتے کیونکہ بڑی سپیسیفک قسم کی کنڈیشنز ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو سکھائیں گے اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جتنے بھی کالے رنگ کے حروف نظر آ رہے ہیں بلیک کلر کے الفابیٹس نظر آ رہے ہیں ان سب کے سب کو ہم ایز لائٹ لیٹرز ہی فی الحال کیٹیگرائز کریں گے کیونکہ مجورٹی اف در ٹائمز اسی طرح صحیح ہم ان کو پڑھتے ہیں اور ابھی جو ہے آپ کو آگے جو ہے فردر سمجھائیں گے کہ کس طرح ان کو لائٹ رکھنا ہے سب سے پہلے حروف کو لائٹ رکھنے کے لیے مرقق رکھنے کے لیے آپ کے چہرے پہ سمائل نہیں ہونی چاہیے جب آپ ان کو ادا کریں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اچھے سے سمائل دے کے نا حروف کو ادا کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو لائٹ بنا سکیں تو بیسیکلی اس کا باہر کے موہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا سارا تعلق اندر سے ہے اندر سے کیسے ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ بلکل فلائٹ ہوگی یعنی کہ آپ نے اس کو پیچھے سے نہیں اٹھانا آپ اگر بولیں بولیں تو اگر آپ اس کو دیکھیں میں نے آپ کو ماؤت ایکسرسائزز میں یہ والی چیز کرائی تھی تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ نے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے چہرے پہ اے اے کرتے ہوئے سمائل آئے گی یا آ آ آ بہت زیادہ سیدھا سیدھا کھڑا کھڑا کر کے پڑھیں گے جیسا ہم لوگ اردو میں پڑھتے ہیں با تا سا سا تو وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زبان پیچھے سے اٹھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح نہیں کرنا آپ کی زبان فلائٹ ہوگی اور زبان فلائٹ سمائل بالکل بھی نہیں اور اپنے ہونٹو کو ہم لوگ بالکل نورمل طریقے سے کھولیں گے جیسا ہم بات کرنے کے لئے کھولتے ہیں تو بہت زیادہ کھولنا بھی نہیں ہے نہ ہی کچھ اس کو سمائل دینی ہے نہ ہی اس کو کچھ بہت زیادہ تھوڑا سا کھول کے اس طرح کا کچھ نہیں کرنا اب جو آگے آنی والی سلائیڈ ہے اس کے ساتھ آپ نے ڈیلی پریکٹس کرنی ہے جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کے تمام لیٹرز میں خوبصورتی آئے گی اس پیج کو اگر آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھ لی آنا تو آپ لوگوں کی ایک پروپر بنیاد بن جائے گی جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہوا بھی اچھے سے نکالتے ہیں عائن بھی اچھے سے نکالتے ہیں قوف بھی اچھے سے نکالتے ہیں لیکن ان کی تلاوت میں وہ ہمیں مزہ نہیں آتا کہ وہ بلکل ہمیں عربیوں کی طرح نہیں لگتی تو یہ وہ عربیوں کی طرح تلاوت کرنے میں پہلا سٹیپ ہے بلکل یہ اگر آپ لوگوں نے سیکھ لیا تو بس آپ کی پھر تلاوت بہت آگے سمود ہونے والی ہے تو سب سے پہلے آتا ہے آپ کو یاد ہوگا اس کا بچپن میں ہم نے اردو قائدہ کیا ہوتا ہے اس قائدے کے اندر اینڈ اینڈ میں جب تمام ہمیں آ جاتے ہیں چیزیں آ جاتی ہیں اس کے بعد اس میں انہیں یہ ایکسرسائز سی لکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے اندر اس طرح سے لکھا ہوتا ہے اس طرح کر کے اس میں چیزیں لکھی ہوتی تاکہ ہمیں یہ آ آ آ آ ساؤنڈ نظر ہے تو اگر آپ دیکھیں یہ بلکل سیدھی سیدھی سٹریٹ آواز ہے آ آ آ آ تو یہ اس کو نا آپ نے بیسیکلی انڈن کرنا ہے یہ بیچ میں سے نکل جانی چاہیے اچھا ایک اور چیز ہے جو کہ آپ نے نہیں کرنی وہ ہے ہم بڑیے جب لگاتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے جیسا ہم اردو میں سلینگ میں جب ہم سٹریٹ میں بچے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اے ادھر آ اے وہ والا اے بھی نہیں بولنا اے بے تے تینوں میں سے اگر آپ دیکھیں جو ریڈ ہیں جب ہم جاتے ہیں تو ریڈ پہ ہم رک جاتے ہیں یعنی کہ وہ ہم نے نہیں کرنا اور جو گرین ہے وہ ہم نے کرنا ہے تو آپ نے اس چیز کو دماغ میں یاد رکھنا ہے اس پکچر کو دماغ میں یاد رکھنا ہے اور پھر اسی طرح سے زبان کو فلیٹ رکھتے ہوئے ہونٹو کو نارمل رکھتے ہوئے نہ سمائل ہو نہ بہت زیادہ کھولنا ہے نہ بہت زیادہ بند رکھنا ہے اور آپ نے پھر بڑی نارمل طریقے سے ان حروف کو ادا کرنا ہے اور آپ نے صرف یہ جو میں نے تین حروف لکھے ہیں میں نے حمزہ لکھی ہے میں نے بے لکھی ہے میں نے تا لکھی ہے صرف انہی تین حروف کو آپ نے جو ہے اس ایکسسائز میں پریکٹس کرنا ہے وہ اس لیے کیونکہ ان کی ادائیگی آسان ہے آپ کو پتہ ہے یہ ہماری اردو زبان میں بھی یہ تینوں حروف موجود ہیں تو اس کو ہم نے آ با تا نہیں پڑھنا نہ ہی ہم نے اس کو اے بے تے نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے آ با تا 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 ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم